دیکھیں ہمارے شیخ رشید صاحب اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پاؤ پاؤ بھر کے بم اٹھا اٹھا کے وہ بھارت کی درم ماریں گے ہم تو اور وہ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو بم بنایا ہے ایٹمی بم یہ کیا ہم نے شبرات پر چلانے کیلئے بنایا لیکن ہمیں نظر یہ آیا کہ یہاں پر تو صرف سٹیٹمنٹس ہیں صرف یہ بیانات ہیں اس طرف سے واقعی بم چل گیا تو یہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ چل رہا ہے تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کیوں کے بڑی وکٹری حاصل ہوئی ہے پی اے موڈی کو اور کئی ریاستوں میں فور سٹیٹس میں جو ہے انہوں نے کلین سفیپ کیا اور انہوں نے اپنی سیلیبریشن کے لیے یہ ایک طرح سے ایک فائر کیا ہے یہ سیلیبریشن ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ بے شک سیلیبریشن کی ہو یہ غلطی سے ہوا ہو یہ کسی وارن کرنے کے لیے ہوا ہو پاکستان کو یا یہ وارننگ دی گئی ہو یا یہ بتایا گیا ہو یا یہ یہ چیک کرنے کے لیے کیا گیا ہو کہ کتنی کپیسٹی کتنی کیپیبلیٹی کتنی دیر میں کیا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ری ایکشن دینے کا ایکٹ کرنے کا کیا دورانیاں کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں اگر اس کو دیکھا جائے کچھ بھی چیک کرنے کے لیے کچھ بھی بتانے کے لیے یا غلطی سے یہ ہوا ہو لیکن اب بھارت کے پاس وہ جو ایک پلی ہوا کرتی تھی اپر ہینڈ کی کہ وہ کہتا تھا کہ ہماری طرف ہی ہوتا ہے وہ اب نہیں رہی کہ انڈیا جو کہ ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے بائی مسٹیک یہ ہوا ہے کہ ایک میزائل اڑا ہے وہاں سے اور اس طرف آگیا ہے مطلب وہاں پر جو میزائل تھے یا جو ہتھیار تھے ان کی صفائی ہو رہی تھی اور ان پر کپڑا مارا جا رہا تھا ٹاکی ماری جا رہی تھی اسی دوران کسی کی انگلی جو ہے وہ اس بٹن پر لگی ہے تو پیچھے سے پوچھا گیا کہ یہ والا بٹن دبا دیا کہا گیا جی یہ والا بٹن دبا دیا اس نے کہا ریڈ والا تھا ہاں جی لال والا تھا اوہو یہی تو نہیں دبانا تھا اور وہ غلطی سے بٹن دبا اور میزائل اڑتا ہوا پاکستان کی طرف آگیا اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ یہ میزائل چائنا کی طرف نہیں گیا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس طرف چلا جاتا تو کیا ہوتا اور اس طرف آگیا تو کیا ہوا کہ انڈیا کی طرف سے جو یہ بات کی گئی ہے کہ اس کی اوپر انویسٹیگیشن کی جاری ہے ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جاری ہے تو وہ انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یعنی اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے تو جب اس طرح کیا ہوتا ہے آپ کچھ ریاکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا ہوں گے کیونکہ اب پاکستان کے پاس یہ آ گیا ہے ہتھیار اب پاکستان کے پاس یہ کیونکہ پاکستان یہ کہ ہمارے اوپر تو میزائل پھینکا گیا ہے ہمارے ملک میں اس طرف سے بار بار یہ کہی جاتی تھی کہ دیکھیں ہمارا یہ والا واقعہ ہوا یہاں پر لوگ داخل ہوئے ان کا تعلق دہشتگر جماع سے یہ سب ہوتا رہا ٹھیک ہے اور بہت ساری ایسی باتوں پر ہم تنقید بھی کس لیے کرتے رہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے پوری دنیا کہتی ہے لنگر ہم خود بھی کرتے ہیں لیکن اب اس عمل کے بعد اس ایکشن کے بعد وہ جو ایک پلی تھی وہ اب مارجن جو ہے وہ نہیں رہا بھارت کے پاس اچھا یہ تو چلنے خیر ابھی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آسیم افتخار صاحب جنہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کچھ سوالات پوچھیں بڑے questions پوچھیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن میرے بھی کچھ questions ہیں میرے بھی کچھ سوالات ہیں بڑے interesting سے اور میں چاہوں گی کہ ان کے بھی کچھ جوابات ملنے چاہیے مثلا یہ کہ آسیم افتخار کی طرف سے ایک تو ہی کہا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا project ہے اس کا کیا نام ہے تو بھائی ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا ہم ایٹمی طاقت کے حامل ملک ہیں پراؤڈلی یہ بولتے ہیں کہ ہم ایٹومک پاور ہیں ہم نیوکلئر پاور ہیں اور ہم دنیا کی نمبر ون فوج ہیں اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ project کیا ہے یہ سوپر سونک میزائل ہے یا کیا ہے کم از کم یہ تو پتہ کر لینا چاہیے آپ تک لیکن ٹھیک ہے ان کا سوال اگر پتہ کر بھی لی ہے تو ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ بھارت یہ بتائے کہ یہ کیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت ہمیں یہ بھی بتائے کہ اس کی speed کیا ہے اس کی جو way of travel ہے وہ کیا تھا پھر یہ بھی بتائے کہ اس کو ہینڈل بھارت کی فوج کرتی ہے یا بدماش اناثر یعنی یہ جو انہوں نے بات کی ہے آہ آسیم افتغار صاحب نے کہ اس طرح کی ہتھیار وہاں پر آہ میزائلز ویپنز ہتھیار اتنے بڑے جو ہیں یا نیوکلئر آپ کہہ لیجئے ہتھیار جو ہیں ان کو بھارت کی فوج ہینڈل کر رہی ہے یا بدماش اناثر بدماش لوگ یہ انہوں نے ایک طرح سے criticize کیا ہے کیونکہ جب آپ تین چار دن کے بعد بولتے ہیں تو ظاہر ہے کفن پھاڑ کے آپ کو بولنا ہی پڑتا ہے اپنے آپ کو وہ پیش کرنے کے لیے یہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے ابھی تک تو بدماش اناثر جو ہیں وہ اسی طرف الزامات لگتے تھے کہ یہاں پر جو ہیں وہ بہت بدماش اناثر موجود رہتے ہیں جو اس طرف دہشت کر دی ہے سب کرتے رہتے ہیں لیکن اب اس طرف سے بھی وہاں پر الزام لگتے ہیں یہ ہم دیکھیں یہ کوئی الزام میرا خیال ہے نہیں لگانا چاہیے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا کیا گیا کیونکہ اس طرف سے ایک submit کیا گیا یعنی accept کیا گیا کہ یہ غلطی تھی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ جو سب بات ہی کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن یہ بھی کہنا بھارت کی طرف سے کہ ہماری غلطی ہے اس کے لیے پوری ایک press release جاری ہونا اس کے اوپر investigation conduct کرنا یہ ایک بڑا step ہے ایک بڑا کام ہے اس کو accept کرنا چاہیے اور اس کو positive میں وے میں لے کر جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک joint investigation ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرش نہیں اس کو اس طرح لیا جانا چاہیے دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک سمجھداری کا جو ثبوت دینا چاہیے وہ ایک اچھی بات ہے کہ اس طرف سے جو high level authorities ہیں ان کی طرف سے فوری طور پر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا جاتا یہ نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ کہ پھر اس خطے میں اس ریجن میں ایک ایسا جنگی جنون نظر آتا وہ جو اس کو تباہ کر دیتا کیونکہ اگر آپ کی طرف کوئی ایسا سوپر سونک میزائل اگر یہ ہے اور جہاں پر وہ گی رہا ہے وہاں پر تباہی کے اثرات فوٹیجز تصاویر اور پکچرز آئی ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ اسے ڈبل اس میں دیا جاتا ہے جواب تو ڈبل اس میں ہی دیا جاتا ہے زیادہ اس میں بہرہ لیکن یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز بھی ہیں جو جواب نہیں دیتے اور اس کو پیسفل طریقے سے حل کر لیتے ہیں لیکن جو بھارت ہے اس نے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ ہماری طرف یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن ان کی طرف سے اے سچ کچھ اس طرح کی چیز جو ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی نظر نہیں آئی تھی کہ انہوں نے ایک جنگ جنون میں مبتلا ہو کر اور اس طرح کا کوئی عمل کیا ہوتا یا اقدام کیا ہوتا لیکن اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں دیکھیں مسٹیکن لی کوئی میزائل چلتا ہے اور وہ پاکستان کی طرف ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وارن ہنڈرڈ کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس تیہ کر کے وہ اندر آتا ہے اور اس کے بعد بھی بھارت کی طرف سے خاموشی رہتی ہے یعنی کہ دو تین دن بھارت کی طرف سے خاموشی رہی جب پاکستان نے بھی اس کو اتنی دیر کے بعد دیکھا اور پھر پاکستان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب پریس کانفرنس کی جاتی تو اس کے بعد بھارت کی طرف سے جواب آتا ہے تو اس سے یہ ایک ہوتا ہے کہ کیا انٹینشنز جو تھی وہ کوئی ڈیمج کرنے کی تھی یا یہ گلتی سے ایسا ہوا اور کیا اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھارت کی طرف سے کوئی نیوکلئر بم چلے گا اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو غلطی سے ہو گیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا اب کیا وہ جو میزائل پر کپڑا مار رہے تھے وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نیوکلئر بم پر کپڑا مار رہے ہوگے ان سے کوئی بٹن دب جائے گا مطلب جو نیوکلئر ہتھیار ہیں ان کو بھی پھر ریوزٹ کرنا پڑے گا جو ایک اس کی جو ٹریٹی ہے جو رولز انڈ ریگولیشنز اس کو دیکھتے ہوئے انٹائر ویپنز نیڈ ٹو بی انسپیکٹڈ اور جو میں نے ٹیکنالوجی کی بات کی اس کے پر بھی سوالات اٹھیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہو تو گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر غلطی نہیں ہے اگر یہ مسٹیک نہیں ہے تو اس کے بعد یہ جو questions arise ہو رہے ہیں اس کے جواب دینا بڑا مشکل ہے یعنی یہ ایک ایسا criticism ہے ایک ایسا سوال اٹھ گیا ہے ایک اتنی بڑی جوہری طاقت پر کہ آپ کے تو جوہری پروگرام آپ کی جو طاقت ہے وہ تو پھر کہیں پر کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی مزال چلا سکتی ہے یہ والے questions اٹھ گئے ہیں تو کوئی بھی country جس کو پتا ہو کہ اگر ایسا کوئی کام ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے اوپر ایسے سوالات اٹھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا وہ ملک کہ وہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہمارے ایٹمی پروگرام پر سوال اٹھے گا کہ غلطی سے آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ہے دیکھیں ہمارے شیخ رشید صاحب اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پاؤ پاؤ بھر کے بم اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ بھارت کی طرح ماریں گے ہم تو اور اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو بم بنایا ہے ایٹمی بم یہ کیا ہم نے شبرات پر چلانے کیلئے بنایا ہے بڑے آرام سے دھڑلے سے ایسی سٹیٹمنٹس دی جاتی رہی تھی اور یہ اس کے اوپر ہم بھی تنقید کرتے تھے اور انڈیا کی طرف سے تو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بام اٹھا کے ہمارے پر مار دیں گے لیکن ہمیں نظر یہ آیا کہ یہاں پر تو صرف سٹیٹمنٹس ہیں صرف یہ بیانات ہیں اس طرف سے واقعی بم چل گیا تو یہ تو بڑے ہی مطلب حیرت ناک بات ہے کیونکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ وہاں پر تو بڑی رسپونسیبیلیٹی کا ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے یا نہیں کہ وہاں پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس کام آتی ہے لیکن یہاں سے تو بہت زیادہ ہم یہ بات ہر وقت ہی کرتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن اس سے الٹ ہو گیا تو غلطی سے ہی ہو سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں مسٹیک ہی ہو لیکن اس کے پیچھے پھر وہ جو کویسٹنز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سامنے آ رہے ہیں اور اب اس کے پر میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی اس کی وجہ یہ کہ یہ بیلنس آف پاور کا بھی معاملہ ہے کیونکہ جب ایک طرف سے یہ ایسا ہوتا ہے تو کیا دوسرا کنٹری جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس سے ڈبل اس سے طاقت سے وہ کرے